دوستو آئی پیل دوچار بھائیس کے اندر آر سی بیگر ٹیم کا باغلا مقابلہ پرس ہو یعنی کے آٹھ مائی کو سن ریسر ہیدر آباد کے اگنس کھیلا جائے گا اس وڈوڈ میں میں آپ سب کو بتاؤں گا آر سی بیگر ٹیم کے کیا پلینگ 11 رہے گی پلینگ 11 کو لے کے کیا کیا بڑی اپ ڈیٹ اور نیوز نکل کر رہی ہے میں آپ سب کو بتاؤں گا اگر آپ لوگ آر سی بیگر ٹیم کے فین ہو تو اس وڈے کو آپ لوگ لاس تک ضرور دیکھنا دوستو آئی پیل دوچار بھائیس کے اندر آر سی بیگر ٹیم نے 11 مقابلے کھیلی ہیں 11 میچوں میں آر سی بیگر ٹیم کے نام 12 پوائنٹس ہے 6 مقابلے آر سی بی جیتی ہے 5 میچ ہاری ہے اور اب آر سی بیگر ٹیم کے 3 مقابلے اور بجے ہیں جن میں سے 8 مائے کو آر سی بیگر ٹیم سن ریزر ہیدر آباد کے گینس اپنا بار با مقابلہ کھیلے گی یہ مقابلہ دوستو روی بار یعنی کہ سنڈے کو شام 3 بجے کھیلا جائے گا یعنی کہ دن کا مقابلہ ہونے والا ہے اور پلی آؤس کو دیکھتے ہوئے دونوں ٹیموں کے لیے مقابلہ بہت امپورٹنٹ رہے گا ہیدر آباد کے ٹیم بھی اب لگا تھا 3 مقابلے ہار جوکی ہے آر سی بیگر ٹیم لگا تھا 3 مقابلے ہاری تھی لیکن آر سی بیگر ٹیم نے اپنا آخری مقابلہ چونے کے اگنس جیتا ہے تو کہیں نہ کہیں کونفیڈنس آر سی بیگر ٹیم کے اندر آیا ہے اس کے علاوہ آر سی بیگر ٹیم کی پلیئنگ 11 بھی اب اچھے سے دکھ رہی ہے مہی پان لام روڈ سکور کر رہے ہیں آر سی بی کو ایک میڈل آرڈر بیٹسمن مل گیا ہے مہی پان لام روڈ نے ابھی دو ہی مقابلے کھیلے ہیں لیکن دو ہی مقابلوں میں اچھے انٹینٹ کے ساتھ بیٹنگ کری ہے اور اچھی سٹرائی کریٹ کے ساتھ میں رن بنائے ہیں اس کے علاوہ ایک اور میڈل آرڈر بیٹسمن یعنی کی رجت پارٹی در بھی آر سی بی کے ٹیم کو مل گئے ہیں ان کو آر سی بی کے ٹیم پلینگ 11 میں کھلائے گی اب آر سی بی کے ٹیم کی پلینگ 11 کو لے کر آرہی اپ ڈیٹ کی بات کرے تو مائک ایسن کی طرف سے بڑا بین ہے مائک ایسن نے بتایا ہے کہ فائنلی آر سی بی کے ٹیم کو بیٹنگ میں وہ کومبینیشن مل گیا ہے جو کہ آر سی بی کے ٹیم اس سیزن کے شروعات سے کھلانا چاہتی تھی مہی پان لام روڈ رجت پارٹی در دونوں ٹیلنٹیٹ پلیئر ہیں اور دونوں ہی پلینگ 11 میں اپنی جگہ بنا چکے ہیں کافی سارے کھلائی کو آر سی بی کے ٹیم نے پلینگ 11 کے اندرے ٹرائے کیا جسے کی انجھ راوت سویش پرابو دیسائی لیکن آر سی بی کے ٹیم کا کومبینیشن صحیح نہیں بیٹھا لیکن آب فائنلی رجت پارٹی در مہی پان لام روڈ رکیانے سے آر سی بی کے ٹیم کا بیٹنگ آرڈر جو ہے وہ کافی زیادہ بیلنس نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ مائک ایسن نے ونیندو اسرنگا کے اوپر کہا اور باتا ہے کہ آر سی بی کے ٹیم کے لیے ابھی تک یہ بہت اچھی پلیئر رہے ہیں آئی پیل 2022 میں انہوں نے امپورٹنٹس ویگٹ لیے ہیں آر سی بی کے ٹیم کے ہائیسٹ ویگٹ ٹیکر بھی ہے حالانکہ ایکسپنسیف ضرور رہے ہیں لیکن انہوں نے ہر مقابلے میں ویگٹ لیے ہیں ایک دو ویگٹ تو ہر مقابلے میں لیتے ہیں جو کہ آر سی بی کے ٹیم کو ان سے چاہیے اس کے علاوہ مائک ایسن نے یہ بھی بتایا کہ ونیندو اسرنگا بلے بازی بھی دیتے ہیں حالانکہ ابھی تک ان کی بیٹنگ سے کوئی پرفومنس نہیں آئی ہے لیکن ونیندو اسرنگا پہ آر سی بی کے ٹیم بھروسہ کر سکتی ہے کہ بلے بازی میں کانٹریبیوٹ کریں گے تو دوستو سن ریزر ہیتر بات کے اگنس آر سی بی کے ٹیم شاید کوئی بدلاف نہیں کرے گی سیم انچینج پلیئنگ 11 کے ساتھ میں آر سی بی کے ٹیم جوائے گی اور اچھا بھی ہے کیونکہ آر سی بی کے ٹیم کے سبھی کھلاڑی اب اچھی فارم میں نظر آ رہے ہیں فانلی آر سی بی کے ٹیم کو پرفیکٹ پلیئنگ 11 مل چکی ہے آپ کو دوستو کیا لگتا ہے کہ آر سی بی کے ٹیم کو پلیئنگ 11 کے اندر چینج کرنا چاہیے یا نہیں آپ لوگ نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتانا آر سی بی کے ٹیم کے اپ ڈیٹس کے لیے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا نوٹفیکیشن بیل کو دوانا ملتے ہیں دوستو اب اگلی ویڈیو میں